موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو آنادھ و لاغ کیا حال ہے آپ سب کا ہوپ آپ سب ٹھیک شاکھوں گے اور آج تھا پہلا روزہ اور شان اٹھے تھے صبح تقریباً دس بجے کے ٹائم تو یہاں پر میں نے ان کو دی دیا تھا برش کے آپ جا کے اپنا موت ہوئیے کیونکہ اب تو ویکیشنز ہیں سکول جاتے ہیں تو پھر میں اپنے ہاں سے ہی برش کرواتے ہوں اپنے ہاں سے ہی فیس ورش کرواتے ہوں لیکن اب کیونکہ ویکیشنز ہیں تو میں شان سے ہی کہوں گی کہ آپ اپنے ہاں سے کریے اور جب تک شان جو ہے نا موت ہو رہے تھے تو یہاں پر میرا ہاں بیٹھ گئی تھی سیری میں نا ہم نے سیری کر لی تھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے پراتھے نہیں بنایتے تو ابھی ہی میں دس بجے کے ٹائم میں نے کہا چلو بچوں کے پراتھے بنا دیتے ہیں موہاں دھولیا ہے تو یہ دیکھیں گیس ہی نہیں تھی اگدم اچانک سے چیک کیا تو گیس ہی نہیں تھی اب یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ جب اپنا سیری کیا کریں گے تو اس ٹائم پر بچوں کے بھی پراتھے بنا دیں گے پھر بچوں کے بچوں کے بچوں سے کھا لیں گے چھولے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں اور بس اب میں چھولے کو بنا لیتی ہوں کیونکہ چھولے کو پہلے ہی بنا کر لیتی ہوں پھر لاسٹ مومنٹ میں صرف گرم کر لیتی ہوں یہاں پر میں پیاس کو سوتے کر رہی ہوں تھوڑے سے پاس پیاس پراؤن ہونے لگیں گے تو پھر میں جاؤنا میں نے دوسرے سائٹ پر ٹوائٹ پہ ٹماتھ کٹ کر کے رکھ لیے ہیں ساتھ میں ہری مرچے اور اس میں ماں نے دیکھے مسالے بھی ڈال دیا ہے دھنیا ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے کیونکہ ہری مرچے تو میں already کاٹ کے ڈال دیا ہے تو میں ڈال مرچے نہیں ڈالوں گی تو پس یہاں پہ پیاس تھوڑے سے سوتے ہوں گے تو میں یہ مسالہ اس میں ڈال دوں گے اور اب میں مسالے کو بھول دوں گی پیاس اور ہمارے ٹیمارٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے بھن جائے گا ٹیمارٹر جوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو میں نے اس میں نا وائٹ والے چھولے ڈال دی ہیں آج بنے 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 تھے وائٹ والے چھولے انشاءاللہ پھر ہم نا بلیک والے بھی پنایں گے کیونکہ ہمارے سو سٹال میں وائٹ پسند کی جاتے ہیں اور میرے میکے میں نا ہمیشہ بلیک بنتے ہیں تو آج ہم نا وائٹ بنا لیتے ہیں لوگوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے تھک کر تھوڑے چھوڑ دیا تھا اور میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا تھا اور یہ تقریباً دس منٹ تک چھولے مسالے کے ساتھ پک گئے ہیں اور اب میں جو نا چھولا بن کر دوں گی کیونکہ ہمارے چھولے ہو گئے ہیں اور اب میں دوسری طرف چلتی ہوں اور یہاں پہ میں نے نا آلووں کو کاٹ کر اور ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب میں بنا لیتی ہوں بیسن میں نے تھوڑا سا بیسن لے لیا ہے اب بیسن میں میں لال مرچی ایڈ کر دوں گی اور حلدی ایڈ کر دوں گی اور نمک ایڈ کر دوں گی اور سب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے ملاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو کنسسٹنسی پتا چلتی رہے گی تو آپ کو بناتے ہوئے بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا تھوڑا سا گاڑا چھوڑ دی جگہ آپ کیونکہ جب آپ آلو نکال کے ڈالیں گے تو آلو اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کر آتا ہے تو یہ بیٹر خود ہی تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا تو بناتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کو گاڑا رکھتے ہوں میرے پاس کچھ ونگز رکھے ہوئے تو میں ونگز کے ساتھ بینگنوں کو ڈال کر اور کھڑے مسالوں کے ساتھ سٹو کی سٹائل میں کچھ بنانے کی کوشش کروں گی تو یہاں پر میں نے کٹنگ کر رہی تھی اور ساتھ میں بچے بیٹھے ہوئے تھے اپنا کارڈون وغیرہ دیکھ رہے تھے تو تقریباً دو بڑی پیاز لے کر میں نے ان کو سلائسز کر لیا تھا اور میں نے ان کو یہاں پر بہت زیادہ براؤنی کرنا سوتے کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں لیسنا درک ڈال دینا ہے لیسنا درک کو ہم بھول لیں گے اور ساتھ میں میں نے یہاں پر تمام کھڑے مسالے ایڈ کر دیئے ہیں تو پیاز لیسنا درک کھڑے مسالوں کو اچھے سے بھول لیا ہے پیاز سوفٹ ہو گئی ہے تو اب میں نے اس میں ہاری مرچے ایڈ کر دیئے تقریباً دس سے بارہ اور یہاں پر میرے پاس جو ونگز تھے وہ میں نے ونگز ایڈ کر دیئے ہیں اور ونگز کو ہم نے سوڑ دیر بھولا تھا اور ساتھ میں ہم نے یہاں پر فوراں ہاتھ کے ہاتھ ہم نے کاٹے بہنگن اور بہنگن کو اس میں ایڈ کر دیا اب بہنگن کو مسالے کے ساتھ اور ونگز کو میں بھونوں گی ونگز اپنا کلر چینج کر دیں گے اور بہنگن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے سوفٹ ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی نا کٹی مرچے بھی ایڈ کر دی تو بس اس کے بعد تھوڑی دیر تقریباً پانچ سے دس مرنٹ ہم اس کو بھول لیں گے تیز آج پر اور اس کے بعد ہم دھکن لگا کر تھوڑا سا پانی آئیڈ کر کے دھکن لگا دیں گے تو ہمارے جو بہنگن ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور وہ بلکل گھٹ جائیں گے تو جب تک وہاں پر چکن گلے گا اور بہنگن گھٹیں گے یہاں پر میں نے پکوڑے بنانے سٹارٹ کر دیئے تھے کیونکہ میں آلو کے ہی پکوڑے بناوں گی خالی اور میں کسی چیز کے پکوڑے نہیں بناوں گی کیونکہ ہزبن کو اور بیٹے کو آلو کے ہی پکوڑے بہت زیادہ پسند ہیں ساتھ ساتھ ایک نظر دوسری طرف نہیں مار لیں گے تو یہ دیکھیں تارے کے سارے بینگن اچھے سے گھٹ گئے ہیں جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو اس کو چمچے کی مدد سے اچھے سے گھوٹ لی جائے گا اور ساتھ میں چکر لی جائے گا آپ کا چکن جو ہے وہ گل گیا یا نہیں گلا تو بس پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے نوڈیسٹ ریڈی ہو جائے گی میں secure اور thinly پھر اس کے پر آپ کا چکار لی جائے partager بھرہ اللہ! 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 آپ کی سوئی کے بعد آپ کو احساس وصلنا کی دومی تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور پہلے میں اس کو ٹھک دوں گی چکن گل جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کا پانی ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں اس کو ڈھیلا ڈھیلا نہیں رکھنا اب میں چلی چلی سے فرنچ فرائز جو ہے نا وہ فرائے کر دیتوں گی یہ فروزن فرنچ فرائز ہیں اور روزے کا ٹائم بھی ہونے ہی والا ہے تو بس جلدیلی سے کر لیتے ہیں الحمدللہ سے آج کا روزہ بہت اچھا خیر و آفیت سے گزراؤں میں ہی دعا ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی اسی طرح خیر و آفیت سے تمام رمضان گزرے اور جس طرح سے میرا دستخوان بھڑا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دستخوانوں کو بھی ایسے ہی بھڑا رکھیں اور آپ کے کمانے والوں کیوں سے ہے تو تندستی دیں اور آپ کے رسک میں برکت دیں تو اسی اچھی دعا کے ساتھ میں اپنے بلوگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے بلوگ میں پھر ملیں گے آپ سے بلوگ پسند آیا ہو تو جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اس نے میرے آنے والی بلوگ کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اللہ حافظ